الیکشن کمیشن میں چرمن پیٹو آئی کے خلاف توہی نے الیکشن کمیشن کا کیس وزارت داقلہ اور اسلامباد پولیس نے چرمن پیٹو آئی کی پیشی کو سیکیریٹی رسک قرار دے دیا ہے اسلامباد پولیس اور وزارت داقلہ نے اپنے موقف سے الیکشن کمیشن کو آگاہ کر دیا ہے چرمن پیٹو آئی کو الیکشن کمیشن پیش کرنا سیکیریٹی رسک ہے اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں آدل تنولی سے اچھی آدل آگاہ کی چھے کا توہین ہے الیکشن کمیشن میں چیرمن پی ٹی آئی کے حلاف الیکشن کمیشن میں کیس کل سمات کے لیے مقرر ہے اور اسی سلسلے میں اسلامباد پولیس اور وزارت داخلہ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ چیرمن پی ٹی آئی کی الیکشن کمیشن میں حاضری یقینی بنانا سیکیورٹی رسک ہے اسی وجہ سے اسلامباد پولیس اور وزارت داخلہ کی جانب سے یقصہ موقف پر قائم ہے اور اسی سلسلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اگاہ بھی کر دیا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی کے کل پیش کرنا جو ہے وہ سیکیورٹی رسک ہے اسی وجہ سے اسلام آباد پولیس جو ہے وہ وزارت داخلہ کے ساتھ مشاورت کر چکی ہے اور اس سلسلے میں چیئرمن پی ٹی آئی کو کل پیش نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چیئرمن پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن کی توہین کا جو کیس ہے اس میں طلب کر رکھا ہے اور کل ہی اس کی سماعت ہونی ہے تو اس سلسلے میں اسلام آباد پولیس کی جانب سے چیئرمن پی ٹی آئی کی جو جان ہے اس کو محفوظ بنانے کے لیے اور یہ جو سیکیورٹی رسک کا جو مسئلہ ہے اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اگاہ کر دیا گیا ہے آدل تنولی بہت شکریہ آپ کا